بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزدار سی ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ پالک کے پکوڑے بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں صدیوں میں پالک اچھی آتی ہے تو میں نے بولا چلو آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزدار سی کرسپی پکوڑے پالک کے بنانے شیئر کرتے ہیں جو بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے پالک لی اور پالک کے اس طرح سے ہم ساف ساف اس طرح سے پتے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اچھی اور تازی پالک ہے تو میں اس کے ایسے پتے نکال لوں گی اتنے اتنے ساتھ جو باقی پالک رہ گئے تو اس کو ہم پکا لیں گے تو یہ دیکھا یہ پتے میں نے اتار لیں آپ انہیں اچھے طریقے سے دھو کے اور خوشک کر لیں گے تو یہ پتوں کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے تو اس طرح سے کپڑے کی مدد سے ہم اس طرح سے ان کو صاف کر لیں گے یہ دیکھیں پانی ان کا خوشک کر لیں اب اس کا بیٹر بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک کپ بیسن لیا ہے اور آدھا کپ چاول کا آٹا لیا ہے آپ اس کی جگہ کون فلار بھی لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس میں لال مچ لیے ایک ٹی سپون اس میں موٹی کٹی لال مچ لیے تو آدھا ٹی سپون حلد دی لیے ایک ٹی سپون زیرا لیے اور آدھا ٹی سپون نمک لیے اب اس میں آدھا ٹی سپون ہم اجوائن لیں گے اجوائن کو میں نے دھو لیا تھا کہ کوئی پتھر وغیرہ اس میں نہ آئے اب اس میں ایک کپ پانی لیا ہے اور اس سے ڈال کے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہم نے اس طرح کا بیٹر بنا کے تیار کر رہے ہیں تو ایک کپ پانی اس میں لگا ہے تقریبا تو اب ہم اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون اس میں میں نے میٹھا سوڈا ڈال دیں اور ایک انڈا اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے تو یہ سارے جو ہے مکسر کو اس طرح سے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے اب میں نے اوئل رکھا ہے گرم کرنے کے لئے تو اوئل گرم ہو گیا ہمارا تو اس طرح سے ہم ایک پتہ اٹھائیں گے اور اس طرح سے ان کو ڈال دیں جائیں گے اس میں ایک ایک پتہ بڑے جو ہیں ایک ایک پتہ ہم اس طرح سے اوئل میں ڈالیں گے اور میڈیوم آنچ میں نے گیس کی رکھی ہے اتنا تیز ہم نے نہیں رکھنا تاکہ ہماری جو پکوڑیں وہ جلے نہیں تو ان کو ہم الکل کے آنچ پہ اس طرح سے درمیانی آنچ پہ ان کو فرائی کال لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اوئل اوپر ڈالتی رہوں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ پالک کا پتہ فرائی ہو گیا اب ہم اس سے نکال لیں گے تو اسی طرح سے میں اور بھی جو ہے پتے جو ہے اس طرح سے ڈالوں گے اب یہ میں نے دوسرا پتہ بھی ڈالا تھا تو اسی طرح سے میں نے اس کو فرائی کال لے تو یہ بہت ہی ٹیسٹ یہ ہے اور بہت ہی مزے کے بندے ہیں اور بہت ہی آسانی سے زدہ سے بان جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں سارے پکوڑیں بنا ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے سارے پکوڑیں بنا لیں پالک کے یہ مزیدار مزیدار بندے ہیں آپ یقین کرے بنائیں ہو تو یہ بہت جھڑ پٹ سے بننا آaramانے ہو یہ بہت میں بینے نہیں اتنا نہیں تو دیکھیں مزیدار ہمارے پلک کے بان کی ریڈی ہو گئے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنے تو یہ دیکھا اتنے اچھی چاوز کا آٹا ہم اس میں ڈالتے ہیں تو یہ بہت ہی کرسپی کرسپی اور مذہک بنتے ہیں تو ان کو میں اس طرح سے توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں یا اس طرح بھی کھائیں تو یہ بہت ہی مزید کے لگتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں ڈی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے اللہ حافظ